آج ہم اپنی صلاح کی وجہ دوسروں کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی مصروفیات کیا ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے اس طرح کرنے والا بندہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے اور بے جا اپنے ذہن کے اوپر پریشانیاں مسدد کر لیتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نگاہ عہب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندگی کی اکبر تھا مگر جب ہو گیا در احتساب نفس پر مائل ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا تو جب انسان اپنی خامیوں اور اپنے عیوب کی طرف دیکھتا ہے نا تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ دوسرے مجھ سے بہتر ہیں اور جب صرف دوسروں کی خامیاں انسان تلاش کرتا رہتا ہے تو اپنے اندر کبھی اصلاح اور بہتری نہیں لاسکتا بہتری ان شخص وہ ہے کہ جو صرف اپنی ذات پر غور کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو نوٹ کر کے ان کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیقہ تابعا موسیقی